السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنت کا ایک درخت ہے جو اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ اس کے سائیں میں اگر ایک سوار سوار پیدل بھی نہیں سوار اگر سو سال تک بھی جائے تو اس کا سایا ختم نہ ہو وہ درخت ختم نہ ہو اتنا بڑا درخت ہے آپ جانتے ہیں اس درخت کا نام کیا ہے اور اس درخت کی جڑیں کہاں ہیں اور یہ درخت کہاں کہاں تک پھیرا ہوا ہے آئیے آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں جو اس کی تفصیلات آتی ہیں وہ ذکر کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس درخت کا نام توبہ ہے توئے واو بے کے اوپر کھڑا علف اور یہ توبہ توبہ ہمارے ہاں بعض لوگ اپنی بچیوں کا نام بھی رکھتے ہیں تو وہ اسی درخت توبہ کے نسبت ہے تو توبہ جنت میں ایک درخت ہے اور میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کی جڑھ میرے گھر میں ہے اور ٹہنیا جنت کے ہر محل کے اوپر سایا کر رہی ہے سوچو کتنا بڑا درخت ہوگا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اس کی جڑھ ہے اور اس کی ٹہنیا ساری جنت میں پھیلی ہوئی وہ کیسا درخت ہوگا جبکہ ہم جانتے ہیں کہ جنت ایک یونیورس ہے اس پوری چیز کو ہم کمپریہنڈ بھی نہیں کر پاتے ہر شخص کے پلانٹ میں اس کی شاخیں آ رہی ہوں گے اب اس کے کئی معنی ہو سکتے ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس درخت کی اصل میرے نبی کے گھر میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس درخت کی باقی اجزاء پوری جگہ پھیلے ہوئے اور اس درخت سے نکلنے والے درخت ہر جگہ ہے اور وہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں کیسے جڑے ہوئے ہیں کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے اس کی کیفیت کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے وہ اتنا بڑا ایک درخت ہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ جنت میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے اور کوئی محل ایسا نہیں ہے جس پر اس کی ایک ٹہنی نہ ہو یعنی گھر جنت میں گھر بھی ہے جنت میں خیمے بھی ہیں جن پر ہم بات کر چکے کہ وہ خیمے اتنے بڑے ہیں کہ ساٹھ میل تک خیمہ چل رہا ہے ساٹھ میل سمجھتے ہیں سا کلومیٹر تک ایک خیمہ چل رہا ہے اتنا بڑا ہے اور یہ اس کی صرف ایک ڈریکشن ہے اس کا طول اس کی جو عرض ہے نا ایک سائٹ کی وٹت ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ گھر کتنے بڑے ہوں گے محل کتنے بڑے ہوں گے اور ہر جگہ اس کی ٹہنی آ رہی ہے اور اس ٹہنی کی کیفیت یہ ہے کہ ہر ٹہنی پر تمام اقسام کے دنیاوی پھل ہیں دنیا میں دیکھیں نا جہاں سیب ہوتے ہیں وہاں دوسرے پھل نہیں ہوتے بعض پھل صرف ٹروپیکل ریجن میں ہوتے ہیں سب مینگو ہے اب مینگو الاسکا میں تو اگ نہیں سکتا مینگو کو اگنے کے لیے سرٹن جگہ چاہیے ہوتی ہے اسی طرح انگور ہے انار ہے اسی طرح بات ایسے پھل ہیں جن کو آپ نے کبھی نام بھی نہیں سنے ہوں گے دیکھا بھی نہیں ہوگا وہ پھل بھی اس دنیا میں موجود ہیں پھر یہ ہمارے ہاں ایک جاپانی پھل ہوتا ہے شریفہ ہوتا ہے کتنے انواع اقسام کے پھل ہیں ہزاروں کی تعداد اگر آپ صرف بیریز دیکھیں نا بیریز تو کئی سو قسم کی تو صرف بیریز ہیں آپ نے کبھی گوس بیری کا نام سنا ہے کیوی بیری ہم نے تو بس بہت ہوا تو سٹرابیری کا نام سناوا ہے بلو بیری ریس بیری بس یہ دو چار نام سنے میں لیکن بہت ساری بیریز ہوتی ہیں جن کے نام سنے ہی نہیں لیکن ایگزیسٹ کرتی ہیں دنیا میں تو سوچے دنیاوی پھل ہر پھل دنیا کا اس کی ہر ٹہنی پہ ہوگا اور ہر ٹہنی پر تمام دنیا کی کلیاں بھی موجود ہیں سبحان اللہ مگر اس ٹہنی کے پھل اور کلیاں دنیاوی پھلوں اور کلیوں سے زیادہ خوبصورت بھی ہیں زیادہ عمدہ بھی ہیں اور زیادہ تعداد میں بھی ہیں اور وزن بھی اور دیکھے اور سارا کچھ ان کا مختلف ہے اور میرے پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ طوبہ درخت میں انگور بھی لگے ہوئے ہیں ہر خوشہ انگور کا اس کی لمبائی تمہاری ایک مہینے کی مسافت ہے یہ انگور کے ایک خوشہ کا عالم ہے اور اس انگور کا دانا پانی سے بھرے ہوئے مشکیزے کی مانند ہے اتنا بڑا خوشہ ہے سبحان اللہ تو کسی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس کا ایک دانا مجھے میرے گھر والوں اور میرے خاندان کو کافی ہوگا یعنی دیکھیں نا جنت میں بھی خاندان کا کونسپٹ ہے گھر والوں کا کونسپٹ ہے انسان کی ذات کا تو ہے ہی ہے تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بے شک ایک دانا تجھے بھی کافی تیرے گھر والوں کو بھی کافی صرف یہی نہیں تیری قوم کے دس لوگوں کے لیے بھی یہی ایک دانا کافی ہے ایک دانے میں تم سب کھا لوگے سبحان اللہ اور دوبہ درخت میں کھجورے بھی ہیں اور ہر کھجور مشکیزے کے برابر ہیں اور ہر دو کھجوروں کا وزن ایک اونٹ جتنا ہے اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کھجور سورج کی طرح چمکتی ہے سبحان اللہ آپ نے کبھی دنیا میں شائنی پھل دیکھیں کیسے شائن کرتے ہیں تو سوچے سورج کیسی اس میں چمک ہو تو کیا عالم ہوگا تو جنت ہی کی آنک چاہیے جو اس چمک کو برداشت کر سکے دنیاوی آنک تو اس چمک کو برداشت بھی نہیں کر سکے پھر میرے نبی نے فرمایا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور میرے نبی نے فرمایا کہ اس میں مختلف قسم کے پھل ہیں سیو، انار، آڑو، خوبانیا ہر دو پھلوں کا وزن اونٹ کے برابر ہے اونٹ کا جو بوجھ ہوتا ہے اونٹ کا جو ویٹ ہوتا ہے اتنا ہے اور اس درخ کو پیدا کرنے والے کے علاوہ اس کے اوصاف حقیقتا کوئی بھی نہیں جانتا میرے میرے نبی نے اتنا سب کچھ بتانے کے باوجود بھی یہ کہا کہ یہ اس کے ساری کوالٹیز نہیں ہیں اس کی ساری کوالٹیز اس کی ساری پراپرٹیز اس کی ساری تفصیلات صرف میرا رب جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا اور جنت میں ہر مومن کے لیے اس درخت کی ایک ٹہنی ہوگی اور اس کا نام اس ٹہنی پر لکھا ہوا ہوگا سبحان اللہ کبھی ایسے بھی درخت دیکھیں آپ نے آپ کے گھروں میں بھی باغیچے ہوں گے کہ آپ کے درخت پر آپ کا نام لکھا ہو آپ ٹیگ لگا دو تو اور بات ہے لیکن درخت پر نام نہیں لکھا ہوتا یہاں تو درخت پر مومن کا نام لکھا ہوگا یعنی احتمام تو دیکھے نا رب کے ہاں جنتی کا احتمام تو دیکھے تو پھر کون نہیں چاہے گا اسی جنت میں جانا ہر ٹہنی پر جنتی کا نام لکھا ہے جو اس بجندتی کی ٹہنی ہے اور اس ٹہنی پر ہر قسم کے پھل موجود ہوں گے حتیٰ کہ وہ گھوڑوں کو اپنی زینوں کے ساتھ اونٹوں کو اپنی نکیلوں کے ساتھ اور خدمتگار مردوں اور عورتوں کو اٹھائے ہوئے ہوگی یعنی اس درخت پر صرف پھل ہی نہیں ہے صرف کلیاں ہی نہیں ہیں کسی نے کہا مجھے موتیاں بڑا پسند ہے وہ مل جائے گا اس درخت کسی نے کہا مجھے گلاب بڑا پسند ہے مل جائے گا ملے گا اس درخت پر صرف یہی نہیں گھوڑے بھی ہوں گے گھوڑے بھی توڑ لوگے جیسے پھل توڑتے ہونا اور گھوڑے بھی صرف گھوڑے ایسے نہیں زینوں کے ساتھ پورے سیڈلز کے ساتھ کہ بس اترا اور سواری کی اور نکل گئے تو اونٹوں اونٹ بھی لگے ہوں گے چاہو تو اونٹ بھی اپنی نکیلوں کے ساتھ اتار لگے اور یہی نہیں اس پہ خدمتگار بھی ہوں گے اگر چاہو تو بھئی یہ خدمتگار مجھے اچھا لگ گے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا مردوں کے لیے خدمتگار مرد ہیں اور عورتوں کے لیے خدمتگار عورتیں ہیں تو جنتی عورتیں اس پہ سے اپنے لیے خدمتگار عورتیں لے لیں اور جنتی مرد مرد لے لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اسی پہ اکتفاہ نہیں ہے ہر شاخ میں زیور بھی ہیں کھار ہیں کنگن ہیں انگوٹھیاں ہیں تاج ہیں اور اشیاء خرد و نوش سے بھرے ہوئے ٹوکرے بھی ہیں یہ جو ڈیلی یوزیج کی چیزیں ہوتی ہیں نا ٹوکروں میں بھری رکھی ہوں گی چاہو تو یہ ٹوکرہ توڑ لیا یہ لے لیا I mean think about it کہ وہ کیا ہوگا وہ ایک ٹہنی پہ کیا کیا ہوگا اور وہ درخت پہ لگائے اور وہ کیسا درخت ہے کہ ہر شے ہے اس پہ اس کے اوپر جاندار بھی ہے بے جان بھی ہے اور لگا ہوا ہے سبحان اللہ یعنی آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے ایسا درخت ہے اور یہ سب اس کی شاخ کے پتوں کی جگہ پر یہ چیزیں لگی ہوں گے تو اس کے شاخ پہ پتوں کے بجائے یہ چیزیں بھری ہوں گے ہر خسم کی اور جب بھی کوئی مومن نہ ایک ٹوکرہ اس میں سے توڑے گا نا تو اس کی جگہ دو ٹوکرے اور آ جائیں گے اور اگر ایک پھل توڑے گا نا تو اس کی جگہ دو پھل اور لگ جائیں گے کیونکہ جنت میں کوئی چیز ختم نہیں ہو سکتی جنت میں سبحان اللہ اور یہی نہیں یہ جو توبہ درخت ہے اس کے نیچے بہت سے میدان ہے بہت سے میدان ہے تو سوچیں کتنوں بڑا درخت ہے کہ سو سال تک اس کے سائے میں اگر کوئی سوال سو سال تک چلتا بھی رہنا تو مسافت ختم نہیں ہوگی سبحان اللہ اور ان میدانوں کی کیا کیفیت ہے وہ میں آپ کو اگلی دفعہ بتاؤں گا انشاءاللہ ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہ ان میدانوں میں کیا کیا کچھ ہے موسیقی